اسلام علیکم دوستو ڈیلی اپ ڈیٹس میں خوش آمدید دوستو پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر رہنما مفتا اسماعیل نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی رہنما اور رکنے پنجاب اسمبلی سانیا عاشق کے ڈپٹے سے غیر ارادی طور پر ناک صاف کیا تھا دو روز قبل سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مفتا اسماعیل کو ساتھی رہنما سانیا عاشق کے ڈپٹے سے ناک اور مو ساف کرتے دیکھا جا سکتا تھا ویڈیو میں دونوں رہنما نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے پیچھے کھڑے تھے جنہوں نے کچھ دن قبل لاہور میں صحافیوں سے بات کی تھی مریم نواز کی بات چیت کے دوران مفتا اسماعیل اور سانیا عاشق ایک دوسرے کے قریب اور آگے پیچھے کھڑے تھے جس دوران غیر ارادی طور پر مفتا اسماعیل نے خاتون رکنے اسمبلی کے ڈپٹے سے ناک صاف کیا وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتا اسماعیل اپنے آگے کھڑی سانیا عاشق کے ڈپٹے کے کونے کو پکڑ کر اس سے اپنی ناک اور مو ساف کرتے ہیں ویڈیو میں ایسا کیے جانے کے بعد مفتا اسماعیل کے قریب کھڑے دوسرے شخص کان میں انہیں کچھ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں مذکورہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مفتا اسماعیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ ٹیشو رکھا کریں ساتھ ہی کچھ لوگوں نے مفتا اسماعیل کے مذکورہ عمل کو ہریسمیٹ بھی قرار دیا وہیں بعض لوگوں نے ان کے عمل کو غیر اخلاقی بھی کہا بعض افراد نے لکھا کہ مفتا اسماعیل کی جانب سے سانیہ عاشق کے ڈپٹے سے ناک صاف کیے جانے کے واقعے کو مذاق کے طور پر لیا جا رہا ہے تاہم دراصل یہ حساس اور برداشت سے باہر کا معاملہ ہے اس عمل پر کسی بھی پارٹی رہنما نے سخت رد عمل نہیں دیا لوگوں کی تنقید کے بعد مفتا اسماعیل نے اس پر وضاحتی ٹوئٹ کی اور اپنی غلطی بھی تسلیم کی مفتا اسماعیل نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے غیر ارادی طور پر اپنی بہن سانیہ عاشق کا ڈپٹہ پکڑا تاہم غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے ڈپٹے کو ہاتھ سے نکال دیا انہوں نے لکھا کہ پہلی بار انہیں ایسے ہی محسوس ہوا کہ وہ اپنے ٹیشو کے ساتھ اپنا چہرہ اور ناک صاف کر رہے ہیں تاہم غلطی کا ادراک ہونے پر انہوں نے سانیہ عاشق سے معافی بھی مانگی اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل ڈیلی اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ